بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یار میں یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا میں نیوز پردیسوں کے لئے انفرمیشن بھی میں بولتا ہوں اس ویڈیو میں ہے جی کہ آپ جب سعودی عبیر سے سفر کر رہے ہیں تو بھائی احتیاطی ضدہ بھی لازم ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر مثال کا طور پر آپ ہم یار میں بولتا ہوں کہ ایک گلی محلے میں ہم پکڑے جائیں نا پاکستان کی بات کر رہا ہوں تو مشکل ہو جاتی ہے بھائی جان چھوڑا نہیں پاکستانی ائرپورٹ کے اوپر پکڑے جائیں گے تو پھر بھی آپ اپنی کنٹری میں تو ہیں نا یار سعودی بھی ائرپورٹ کے آپ اوپر پکڑے گیا تو بھائی سعودی جو کمانی نیا وہ آپ بہت خوبی جانتے ہیں پھر وہاں پر کوئی بھی کسی قسم کی سفارش یا آپ بورنے کے آپ زمانت کے طور پر رہا ہو جائیں تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر کام یہ بات کیوں کر رہا تھا کہ ایسا کوئی بھی کام ائرپورٹ کے اوپر مت کیجئے گا کوئی بھی ایسی چیز مت لائیے گا میں آپ کو تفصیل بزارتا ہوں میں اپنے تھمنل میں جیسا کہ پڑھ لیا ہوگا کہ پانچ لاکھ ریال سمگلنگ کرتے ہوئے گرفتار ہوئے جی ابھی میں ان کی بھائی صاحب کا جو بھی میں یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا یہ پاکستانی ہیں انڈیانی ہیں بنگلہ دیشی ہیں یار میں زیب نہیں دیتا یہ چیزیں تو ورحال جی یہ پانچ لاکھ ریال سمگلنگ کرتے ہوئے گرفتار ہوئے ہیں سعودی ریبیہ سے لیکن اس سے پہلے آپ کو میں ایک دو باتیں بتا دوں گا یہ گرفتار کیسے ہوئے یہ بھی پیسے کیسے چھپائے ہوئے تھے یار یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ سعودی ریبیہ میں تین بندیں پکڑے گئے تھے بقاعدہ اور تینوں کے اوپر اٹھارہ سال کی قید جی اٹھارہ اٹھارہ سال کی قید تھی اور پانچ پانچ لاکھ ریال کا گرامہ ہوا تھا ان کے اوپر وہ بھی ایسے لاکھوں کی تداد میں ریال سمگلنگ کرتے ہوئے یعنی کہ سعودی ریبیہ سے لے جاتے ہوئے گرفتار ہوئے تھے سب سے پہلے تو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں میں آپ کو چلو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ کچھ بھائیوں کو کہا زیادہ بھائیوں کے اس چیز کا علم ہے کہ آپ سعودی ریبیہ سے میں بولتا ہوں پچاس ہزار اہام قوانین کے مطابق ساٹھ ہزار ریال اراؤنڈ میں آپ رقم لے جا سکتے ہیں لیکن میں پچاس بولتا ہوں بھائی دس کم بولتا ہوں ٹھیک ہے اچھا پچاس ہزار ریال میں آپ نے مہنگی موبائل رکھے ہوئے ہیں گولڈ رکھا ہوئے ہیں آپ کے مہنگی کچھ چیزیں ہیں بیک وغیرہ میں ساتھ میں آپ نے پچاس ہزار ریال لکھا ہوئے ہیں تو نہیں بھائی ایسا نہیں چلے گا آپ کو روکیں گے پچاس ہزار ریال سے مراد یہ ہے کہ پچاس ہزار ریال کے اراؤنڈ میں آپ کے پاس جتنے بھی مہنگی چیزیں ہیں وہ ساری اسی میں کاؤنٹ ہونی چاہیے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس بیس ہزار ریال کی شاپنگ ہے دس ہزار ریال کی شاپنگ ہے ویسے ہم پر اسی جب آتے ہیں ہماری تو دو تین چار دو تین چار ہزار کی شاپنگ ہوتی ہے بس کوئی اپنی فیملی کے لیے گولڈ لے کے آ رہا ہے نا تو چلو کوئی ہزار دو ہزار زیادہ کر لو کچھ بھائی زیادہ بھی لاتے ہوں گے میں یہ نہیں بولتا لیکن ہمارا تو اتنے ہی ہوتا ہے تو برحال جی اگر آپ نے مثال کا طور پر پانچ دس بیس ہزار کی شاپنگ کی ہوئی ہے تو پھر پانچ دس بیس ہی اپنے پاس رکھیں ایسا نہیں ایک پچاس اپنی پاکٹ میں رکھ لیں پچاس ہزار ریال اور چالیس ہزار ریال تھا ان کے پاس تو وہ رہتا چھوٹی آ رہا ہوں تو لے ہوں میں نے بولا لے آ کوئی مسئلہ نہیں دو تین ہزار کی شاپنگ بھی ساتھ میں لے کوئی ٹنشن نہیں ہے وہ لے کے آ الحمدللہ یہاں پر پہنچا پاکستان میں بالکل ٹھیک کسی نے نہیں پوچھا پاکستان میں آ کر اس نے پندہ دن کے بعد وہ ریال چینج کروایا تھے میں نے آپ کو وہ ویڈیو بنا کر بھی بتائی تھی ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا فائدہ ہوا تھا ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا فائدہ ہوا تھا اس بھائی کو شکریہ دا کر رہا تھا میں نے بولا شکریہ کسی جگہ یا تو تیری ملینت ہے بس اچھا جی بات ویڈیو کے مطلق ابھی کر لیتے ہیں آپ نے ائرپورٹ کے اوپر آنا میں نے آپ کو رقم بتا دی اس ایراؤن میں آپ نے لے کر آنی ہے اس کے علاوہ آپ نے کسی سے کوئی بھی کسی کے کوئی چیز نہیں لینی ہے یہ باتیں سے ریپیٹ کرنے کا فائدہ کو نہیں ہر بندے کو اس کے مطلق علم ہوتا ہے اگر آپ کا سمان زیادہ ہے تو اسے بھائی ائرپورٹ کے اوپر وہ نکالیں گے وہ بولیں گے اس کو نکالو فارق کرو پورا پورا ایک آدھ کیجی وہ چھوڑ سکتے ہیں بس کیونکہ میں نے لائیو ویڈیو بہت سے شیئر کی جب جدہ سے میں نے سفر کیا ہے کنگ عبدالعزیز سے تو آپ کو لائیو ویڈیو بنا بنا کر بتایا ہے کہ بھائی یہ چیزیں لائے کے آؤ یہ چیزیں مت لے کے آؤ اتنا وزن چلے گا ایک کیجی نہیں چھوڑ رہے ہیں ہاں جب آپ ویٹنگ روم میں جاکر بیٹھ جاتی ہے نا جدہ کی بات کر رہا ہوں میں تو وہاں پر آپ کو بنگالی خجوریں ضرور بیچتے ہیں وہ آپ کو بیس پچیس تیس ریال کیجی میں مل جائیں گی باہر سے پانچ جل مہنگی دیتے ہیں سستی نہیں دیتے ہیں تو پرحال جی ابھی نیوز کے مطلق بات کر لیتے ہیں یہ اشیب بشندہ اسے بول سکتے ہیں یعنی کہ پاکستان انڈیا منگلاز کا ہی کبھی آپ ہو رہے ہیں تو اسے گرفتار کیا گیا ہے گرفتار اسے بھائی اس لیے کیا گیا ہے کہ پانچ لاکھ ریال کی سمگلنگ کر رہا تھا ابھی یہ سمگلنگ کیسے کر رہا تھا یہ بھی سن لیں یہ بھائی اس نے جو ریال تھے نا اس کے پاس پانچ لاکھ ریال اس نے ایک سوٹ کے یعنی کہ آپ بھو رہے ہیں جو ہم بیگ لیتے ہیں بیگ کی تہہوں میں اوپر اس کی جو ہوتی ہے ایک تہہ ہوتی ہے ایک نیکے تہہ ہوتی ہے پھر یہ میچے کپڑا لگایا ہوتا ہے وہ بھائی ان تہہوں میں دیئے ہوئے تھے بڑی ترتیب کے ساتھ ٹھیک ہے اور وہ سوٹ کےس کے بیگوں میں پچاس جا ریال کی رقم تھی لیکن وہ جب سکین ہوئے ہیں تو پکڑا گیا ہے جی سکیننگ میں یہ کام تو پکڑا کرتے ہیں بیسے لیکن پھر بھی پکڑا گیا ہے اور اس کے بعد ابھی اس کو جو بھی فائن اور جیل ہوگی وہ الگ سے معاملہ ہے اور سالوں کے حساب سے اندر جائے گا لاکھوں کے ریال لاکھوں ریال کے حساب سے فائن ہوگا اور یہ جو رقم اکٹھی کی گئی ہے اس نے اس کے مطلب بتایا یہ رہی ہے کچھ جرائیم کی صورت میں اور منی لانڈرنگ کی صورت میں یہ جمع کی گئی ہے یعنی کہ جو بھائی وہاں سے ہونڈی بغیرہ کتھرو پیسے بیجتے ہیں وہ بھی سن لیں کہ اگر ایسا کوئی بندہ پکڑا گیا تو بھائی ہو سکتا ہے آپ کی رقم بھی ڈوب جائے اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو بھی ساتھویں پکڑا دے تو لیگل طریقہ سے رقم بیجیں ائرپورٹ سے آنا ہے تو میں نے آپ کو لیمٹ بغیرہ بتا دی ہے اس کے دائرے میں رہے تو بیسٹ ہے